ایک بڑی کمپنی کو مینجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی تاہم پینٹ کورٹ پہنے ہوئے عالی تعلیم آفتہ امیدواروں کے درجنوں انٹرویوز کے باوجود کوئی بھی امیدوار یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویوز کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھے مینجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے کسی کا جواب ہوتا کہ اسے پروفیشنل ہونا چاہیے کوئی کہتا اسے اسکلڈ ہونا چاہیے کوئی اسی طرح سے تجربہ کاری کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینجر کی پہچان بتاتا تاہم کمپنی مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا پینل کے دیگر میمران ایک تو انٹرویو کر کے تنگ آ چکے تھے دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی مالک کے نزدیک ایک اچھے مینجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی کوشش کی تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی پر ظاہر نہیں کیا اور پینل انٹرویوز جاری رکھنے کو کہا ایک روز ایک سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اور عام سے خلیے والا نوجوان انٹرویو دینے آ گیا جسے دیکھ کر پینل کے ممران تنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویوز پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی سا انسان کہاں سیلیکٹ ہو پائے گا اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی امیدواروں کی ناکامی کی وجہ بنا ہے خیر نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا جنٹلمن یہ بتائیے کہ ایک اچھے مینجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا کہ سر اچھا مینجر وہی ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہو اور سمجھتا ہو اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے یہ عجیب و غریب جواب سن کر پینل ممران چونک گئے وہ نوجوان کی اس بدتمیزی اور گستخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی بوچھاڑ کر دی تاہم کمپنی مالک نے ممران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بالکل ٹھیک جواب دیا ہے آپ نے لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی پینل ممران ایک دوسرے کے موں حیرت سے دیکھنے لگے نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ سر اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے پینل ممران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے نوجوان نے باری باری ان ممران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا ایک منٹ کے لیے مان لیجئے کہ وہ کمپنی مالک تھے گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی لیکن گھر کو چلا نہ کس مینیجر کا کام تھا کس کے کپڑے کہاں ٹانگے ہیں کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں کس کی کتابیں کہاں دھری ہیں کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا اسطری کر کے کون دے گا سب کا من پسند کھانا بنانا بنا کے سامنے رکھنا پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے پھر گھر بھر کی صفائی جھاڑو پہنچا فرش کی دھلائی رات سب کو سلا کر پھر سونا صبح سب سے پہلے جا کر سب کو جگانا ایک ایک کو کھلا پلا کر تیار کر کے سکول بھیجنا کپڑے پھٹ جائیں تو پیوند لگانا بٹن ٹوٹ جاتا تو ٹانکہ لگانا بیمار پڑ جاتے تو پرہیز والا کھانا اور دوائی دینا عید شادیوں سیر سپاٹے رشتے داروں سے ملنے جانے کے لیے سب کی تیاری گھر میں دعوت پر درجن بھر میمانوں کا کھانا بنانا سر میں تیل ڈالنا جویں نکالنا بخار میں ماتھے پر تھنڈی پٹیاں رکھنا مالش کرنا کبھی کھیر کبھی حلوہ کبھی گجریلا کبھی کھچڑی کبھی زردہ کبھی شربت کبھی اُبلے ہوئے انڈے اور نہ جانے کیا کیا کچھ یہ سب مینیج کرنے والی میری امی تھی وہ شاندار مینیجر تھی کبھی بھول کر ہم اببو سے پوچھ لیتے کہ ہماری فلاں چیز کہاں پڑی ہے تو ڈانٹ کر کہتے آرے بھائی مجھے کیا معلوم اپنی امی سے پوچھو اور اس سے بھی مزیدار بات یہ کہ خود اببو کا موبائل پرس کپڑے جوتے موٹر سائیکل کی چابیاں حتیٰ کے دفتر کی فائلیں تک امی کے پتے پر ہوتی تھی تب ہی ہم اکثر اببو کو چھیڑتے ہوئے کہاں کرتے تھے کہ آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں اور اببو بھی ہس کر اعتراف کیا کرتے تھے کہ امی کے ہوتے ہوئے انہیں کبھی کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں وہ لڑکا کہنے لگا کہ بس سر اس لیے میرے نزدیک اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک تھوس نظریہ بھی اس کے پاس موجود ہے مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک ہوں اور بے فکر شخص بن جاؤں یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارک بات دیتے ہوئے مسافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے میبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگ گئے دوستو گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے لہٰذا اس ماحول کو بھی بہترین ہی ہونا چاہیے ہماری آج کی اس ویڈیو سے ماں اور عورت کا مقام سمجھنے میں آپ کو مدد ضرور ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر لی جکا قادر بخش کلھوڑو آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آفز